ایک شخص نے اثر یا عیشہ سے پہلے کی چار رکعت سنت کی نیت باندھ لی پھر دو رکعت مکمل کرنے کے بعد نماز کھڑی ہونے لگی تو سلام پھیر لیا تو کیا اس کو بعد میں باقی بھی پڑھنی ہوگی یا نہیں محمد عمر صاحب لاہور سے دیکھیں جو اثر یا عیشہ سے پہلے کی چار سنتیں ہیں یہ سنتیں غیر معقدہ ہیں تو ان میں چار کی نیت کریں دو کی نیت کریں برابر ہے اگر آپ نے چار رکعت کی نیت سے نیت باندھی تو دو رکعت کے بعد بھی سلام پھیر سکتے ہیں دو رکعت کی نیت سے نیت باندھی تو چار رکعت کے بعد بھی سلام پھیر سکتے ہیں دو رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھی تو دروش شریف دعا پڑھ کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اور تیسری میں سنہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دروش شریف دعا کے بغیر کھڑے ہو جائیں اور تیسری میں سنہ بھی نہ پڑھیں ہر طرح سے جائز ہے تو اس لیے اگر زہر یا اثر سے پہلے چار سنتوں میں جماعت بیچ میں کھڑی ہو جائے تو دو رکت کے بعد آپ سلام پھیر دیں تو نماز آپ کی ہو جائے گی بقیہ دو رکتیں لوٹانا ضروری نہیں ہے لیکن اگر زہر سے پہلے کی آپ چار سنتیں پڑھ رہے ہیں تو اگر جماعت کھڑی ہونے کی وجہ سے آپ نے دو رکت کے بعد سلام پھیر دیا تو یہ چار رکت آپ کو پھر دوبارہ پڑھنی پڑھیں گی تو وجہ اس کی ہے کہ چار رکت ہی پوری منقید ہوتی ہیں اس میں آپ کو دو رکت کے بعد سلام پھیرنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ چار کی نیت ہے تو چار سنتیں پوری چار رکتیں ہی پڑھنی پڑھیں گی آپ کو اگر آپ نے دو رکت کے بعد سلام پھیر دیا غلطی سے تو آپ فوراں کھڑے ہوں گے بقیہ دو رکتیں مکمل کریں گے اور آخر میں صدہ صحف کریں گے اسی طرح یہ جو سنت موقعہ ہے زہر سے پہلے کی جو چار ہیں ان میں اتحیات کے بعد آپ درو شریف بھی نہیں پڑھ سکتے اگر آپ نے درو شریف پڑھ لیا تو صدہ صحفہ واجب ہوگا آپ کے اوپر اور تیسی رکت میں بھی آپ سنہ نہیں پڑھیں گے اس میں بلکہ ڈیریک بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کر دیں گے